اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سب کو بہت خوش آمدید ہمارے رمضان سیریز میں جس کا موضوع ہے تیمز یا وہ باتیں جو تیسویں سپارے کی صورتوں کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں بتلائی ہیں ہمیں سکھائی ہیں اسی نیت سے کہ اس رمضان میں وہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہم نے یاد کی ہیں کہ ہم ان میں ایک دیپر کنیکشن ایک اور گہرہ تعلق اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ قائم کر سکیں تو آج میں چاہوں گا کہ ہم سورہ فاتحہ کے اوپر کچھ گفتگو کر لیں سورہ فاتحہ یہ وہ سورہ ہے جو ہم ہر نماز میں تلاوت کرتے ہیں یہاں تک کی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح احادیث میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کی کوئی نماز نہیں ہے اس شخص کی جو تلاوت نہیں کرتا ہے سورہ الفاتحہ کی تو سورہ الفاتحہ ایک وہ ایسی اہم سورت ہے جو قرآن مجید کا آغاز جس سے ہوتا ہے تو ہم چلیں آج کے اپیسوڈ میں چند کچھ باتیں کر لیتے ہیں سورہ فاتحہ کے متعلق اور بہتر اس سورت کو سمجھتے ہیں انشاءاللہ تعالی بسم اللہ السلام علیہ رسول اللہ علیہ و صحبہ اجمعین سب سے پہلے تو سورہ الفاتحہ کہاں نازل ہوئی تھی یہ مکی سورہ ہے یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی کیونکہ نماز کہاں فرض ہوئی تھی نماز فرض ہوئی تھی مکہ کے اندر تو سورہ الفاتحہ میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کو چند نام دیئے ہیں جو پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ملتے ہیں پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سورت کی کچھ نام جو ہمارے پاس کافی نام ہے لیکن آج کی نشست میں میں صرف آپ کے ساتھ شیئر کروں گا چھے نام سب سے پہلا نام ہے فاتحہ فاتحہ کا مطبق کیا ہے وہ جو کھولتی ہے تو کتاب کھلتی ہے سورہ الفاتحہ سے تو یہ ایک پہلا نام ہے سورہ الفاتحہ کا دوسرا نام ہے سبع المثانی سبع المثانی کیا چیز ہے سبع المثانی کا مطلب وہ آیات جو بار بار دہرائی جاتی ہیں تو یہ سات آیات ہیں جو بار بار دہرائی جاتی ہیں پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تیسرا نام اس سورت کا ہے سورة الحمد سورة الحمد کا مطلب ہوتا ہے حمد والی سورت سنا والی سورت وہ سورت جس سے اللہ سبحانہ وتعالی کی تعریفیں بیان کی جاتی ہیں اور وہ ہم پاتے ہیں سورہ الفاتحہ میں بلکہ شروعات ہی اس سورت کی کیسے ہوتی ہے اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین کے ساتھ ہے نا تو یہ سورة الحمد پھر قرآن العظیم پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں اس سورت کو قرآن العظیم کہا ہے یہ عظمت والا قرآن ہے سبحان اللہ سورة الفاتحہ کو پورا قرآن کہہ دیا ہے پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کا جواب ہے جی ہاں یہ ہے مقام سورة الفاتحہ کا جو نام ہمیں ملتے ہیں سورة الفاتحہ کے ان میں سے ہے ام القرآن ام ہم جیسے جانتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے ما لیکن ام کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے essence of something کسی چیز کا نچوڑ سو ام القرآن پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کا نام دیا جس سے ہمیں پتا یہ چلتا ہے کہ پورا نچوڑ جو ہے پورے کے پورے قرآن مجید کا وہ سورة الفاتحہ میں موجود ہے اور ام القرآن کا مطلب یہ بھی ہے قرآن کی ماں تو یہ قرآن کی ماں ہے ام القرآن اور چھتا نام اس سورت کا ہے الصلاح الصلاح اب آپ سوچیں صلاح تو ہم کہتے ہیں نماز کو جی ہاں اس پوری سورت کو صلاح کہا گیا ہے کیوں؟ کیونکہ لفظی معنی جو ہوتے ہیں صلات کے صلاح کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ لفظی معنی ہوتا ہے نماز لفظی معنی ہوتا ہے ساری نماز نہیں لفظی معنی ہوتا ہے دعا جب آپ دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے تو ہم نماز اس کو کہتے ہیں لیکن صلاح کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے دعا تو سورہ الفاتحہ کیا ہے شروع سے لے کے آخر تک یہ صرف اور صرف ایک دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے تو چلیں میرے کچھ ہی منٹ ہیں تقریباً پانچ اور منٹ ہیں کیونکہ میں چاہتا ہوں یہ ساری جو پروگرامز ہیں یہ دس منٹ کے ہی اندر اندر ہو جائیں تاکہ بات سمجھ میں آئے اور آپ کو سیکھنے کا اور عمل کرنے کا موقع ملے انشاءاللہ تعالی تو ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین حمد ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی جو تمام عالمین کا رب ہے اب ہم دیکھیں گے کہ پانچ نام ہمارے سامنے آئیں گے اللہ سبحانہ وتعالی کے الحمدللہ رب العالمین تو سب سے پہلا نام اللہ للہ لی اللہ تو للا ہو جاتا ہے وہ اللہ نام آتا ہے اللہ کا مطلب کیا ہے اللہ ہے لفظ الجلالہ اللہ ہے کوئی معبود نہیں ہے عبادت کے لائق معبود نہیں ہے برحق سوائے اللہ سبحانہ وتعالی کے سو اللہ ٹھیک ہے سو اللہ کا نام ہی بلکہ ہم دیکھتے ہیں سورة نمبر 112 میں سورة اخلاص میں قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد وہ اللہ ہے الْأَحَد تو اللہ کا ذاتی نام ہی اللہ ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد ٹھیک ہے سو الحمدللہ ہی سب سے پہلا نام کی اور کوئی معبود نہیں ہے عبادت کے لائق سوائے اللہ کے رَبِّ الْعَالَمِينَ رَبْ رَبْ کا مطلب کیا ہوتا ہے میں اور آپ اردو جو بولنے والے ہیں یا زبان سمجھنے والے ہیں رَبْ کا مطلب اور پنجابی میں رَبَّا بھی کہتے ہیں رَبْ رَبْ ایک ایسا لفظ ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس کے اندر اتنی سارے معنی جو ہیں وہ زم ہو جاتے ہیں رَبْ کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا رَبْ کا مطلب ہوتا ہے مینٹینر جو اس پوری کائنات کو سنبھالنے والا سنبھالتا ہے رَبْ کے معنی ہوتے ہیں وہ جس کی طرف ہم جاتے ہیں پناہ لینے کے لئے جو سب جگہ مشکلات پہ اشاری ہیں اب آپ دیکھیں پینڈیمک کتنے زوروں شوروں سے آگے بڑھ رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بچانے والا ہے جس کے سے ہم پناہ مانگتے ہیں پناہ دینے والا رَبْ وہ جو خالق ہے جو مالک ہے جو بناتا ہے اور مالک کی طرف ہم ابھی آئیں گے انشاءاللہ تو رب کے یہ سارے معنی ہو گئے رب اب وقت مجھے اجازت نہیں دیتا ہے سورہ فاتحہ کے اوپر ہم اگر یہ پوری سیریز کرنے تیسوں دن تیسوں اپیسوڈز یہ رمضان کے اندر تو وہ بھی کم ہے without any بڑھا چڑھا کے میں بات نہیں کر رہا ہوں تو رب ایک ایسا نام ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا جو بہت وسیع ہے ٹھیک ہے سو اللہ رب الرحمن الرحیم رحمان اور رحیم اکثرہ بیشتر آپ نے سنا ہوگا رحمان کا مطلب ہوتا ہے جس کی رحمت ہر چیز کے اوپر موجود ہے چاہے وہ شخص یا وہ شخصیت وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو کی عبادت کریں یا نہیں کریں یہ وہ رب ہے یہ اللہ کی رحمت ہر چیز کے اوپر ہے ٹھیک ہے یہ ہے رحمان کا مطلب رحیم رحیم وہ ایک سپیشل رحمت ہوتی ہے جو صرف اور صرف وہ دیتا ہے اپنے ڈیووٹیز کو وہ جنہوں نے اپنی جو شہوت ہے اور اپنی چاہتوں کو ہر چیز کو ہٹا دیا اور صرف اللہ کے قدموں میں ڈال دیا ہے صرف اللہ کی رضا مندی میں ڈال دیا ہے تو یہ کون ہوتا ہے یہ ہوتا ہے ایمان رکھنے والا ایمان رکھنے والی اور عمضان میں آپ بھوکے پیاسے ہوتے ہیں اور آپ نے یہ سب کیوں چھوڑ کے رکھا ہے اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کی اطاعت کے لیے تو یہ ہو گیا رحیم کی رحمت صرف انہی لوگوں کو جائے گی جنہوں نے اپنا سب چھوڑ دیا اللہ سبحانہ وتعالی کے خاطر تو یہ ہو گیا رحیم کا مطلب اچھا رحمان اور رحیم میں جو فرق کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں رحمان سے مراد رحمت جو اللہ کی ذات سے تعلق رکھتی ہے اللہ کی ذات سے اللہ تو ہے رحم کرنے والا اور رحیم کی وہ رحمت ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی ایکزیکیوٹ کرتا ہے مخلوق کے اندر جو اللہ سبحانہ وتعالی کی جب رحمت تو ہے وہ رحمان تو ہے اس میں رحم رحم تو ہے لیکن جب وہ رحمت کسی چیز کی شقل لے لیتی ہے تو وہ رحیم سے تعلق رکھتی ہے ٹھیک ہے لیکن اس بحث میں میں زیادہ نہیں جاؤں گا لیکن یہ بڑے خوبصورت نام ہے اللہ سبحانہ وتعالی کے تو یاد رکھیں یہ رمضان کو استعمال کریے اللہ سبحانہ وتعالی سے رحم طلب کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت طلب کرنے کے لیے الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک وہ جس کی ملکیت ہے ہر چیز کے اوپر میں اور آپ میرا جسم میرا وجود میری روح میری ہر چیز میرا میری آتمہ اور میرا جس ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے ہے جسے کہتے ہیں تن مندھن ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے ہے مالک وہ جو مالک ہے میرا ٹھیک ہے مالک یوم الدین اچھا ایک اور قراءہ میں اس کو کہتے ہیں ملک یوم الدین ملک اور ملک کا مطلب کیا ہوتا ہے مہراجہ ملک کا مطلب ہوتا ہے سلطنت جس کی ہوتی ہے تو یہ دونوں معنی ساتھ ہیں مالک یوم الدین پھر بعد میں ہم کیا دیکھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین تو ایاک نعبد و ایاک نستعین تجھ سے ہی تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی ہم مانگتے ہیں اس کے اندر یہ بڑی ایک اہم چیز ہے اور میں جلدی سے انشاءاللہ بات ختم کروں گا یاد رکھئے ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم کہتے ہیں ہر ہر چیز کو ہم نے چھوڑ دیا اور تجھ سے ہی مانگتے ہیں اب آپ دیکھیں اس کے اندر ہم کسی کے پاس نہیں جاتے کسی کے در کے اوپر نہیں جاتے کسی کی چوکھٹ کے اوپر نہیں کھٹ کھٹ آتے کس کی چوکھٹ سوائے اللہ سبحانہ وتعالی کے حتیٰ کی نبی کا بھی نام نہیں آیا ولیوں کے اولیاء کے ولی رسول اللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہم نے نام نہیں لیا اس کے اندر ایاک تیری عبادت کرتے ہیں تو پھر ایک انسان کسی اور کے پاس کیوں جائے سوچنے والی بات ہے ہم کیا اللہ سے طلب کر رہے ہیں کیا چیز طلب کر رہے ہیں شہرت پیسہ دولت خوبصورتی کیا طلب کر رہے ہیں کہ تیری عبادت کرتے ہیں تجھ سے ہی مانگتے ہیں کیا مانگ رہے ہیں اگلی آیت بتائی گی ہم مانگ رہے ہیں اے اللہ ہمیں صحیح صراط کے اوپر چلا صحیح راستے کے اوپر چلا کیا ہم طلب کر رہے ہیں آخری آیت ہمیں بتائی گی وہ راستہ جس کے اوپر تیرے انعام ہے یا وہ راستہ ان لوگوں کا جن کے اوپر تو نے اپنی نعمتیں اور انعام نازل کیا ہے کون ہیں یہ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے یہ ہے انبیاء کرام یہ ہے رسل جو نبی اور پیغمبر جو آئے تھے سب اور صالحین نیک اور صدیقین اور شہداء اور جو اللہ سبحانہ وتعالی کے لئے جو شہید ہوئے اس کی راہ میں ان کا راستہ جن کے اوپر اللہ نے انعام فرمایا ہے اور ان لوگوں کا راستہ نہیں جن کے اوپر اللہ کا غضب ہے کی ناراضگی ہے یا پھر وہ جو بالکل غلط پٹری سے اتر ہی گئے وہ جو بالکل گمراہ ہو گئے اب ان تین آیات میں جو آخری کی تین آیات یا آخری کی دو آیات ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کس چیز کے بارے میں ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں کیا وہ چیز ہے جو ہم اللہ سے طلب کرنے ہیں ٹھیک ہے سیدھا راستہ لیکن کیا ہے وہ سیدھا راستہ سامین کرام آپ سوچیں کیا ہے وہ سیدھا راستہ سیدھا راستہ ہے گائیڈنس ہدایت ہم ہدایت طلب کر رہے ہیں اب کوئی کہے گا یار میں تو مسلمان ہوں مجھے کیا ہدایت طلب کرنے کی میں تھوڑی کوئی غیر مسلم ہوں مجھے کیا ضرورت ہدایت طلب کرنے کی اور اس کا جواب بڑا آسان سا ہے ہدایت سب سے پہلی چیز آپ جانیں اور یہ آخری موضوع ہوگا جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا آج کی اپیسوڈ میں ہمیں سے کوئی ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی میں تو ہدایت آفتہ ہوں اب تو مجھے کوئی زیادہ اور ہدایت کی ضرورت نہیں ہے نہیں ہدایت ایک وہ ایسی شئے ہے جتنی ہمیں اللہ تعالیٰ دیتا رہے اتنے زیادہ ہم ضرورت مند ہیں ہدایت کے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے ارے میں تو ہدایت کی اوپر ہوں مجھے تو اب ضرورت نہیں ہے نہیں آپ کو اور مجھے ہر پل ہر وقت ہدایت کی ضرورت ہے ہمیشہ اے اللہ ہدایت کی اوپر دیتا رہے ہمیں ہدایت دیتا رہے ہر چیز ہر کام میں ہر ہر زندگی کے موڑ پہ ہمیں ہدایت دیتا رہے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ بھائی مجھے تو ہدایت مل گئی میں تو وہ چوٹی ہدایت کی چوٹی پہ پہنچ گیا اب مجھے ضرورت نہیں ہے نہیں نہیں ہمیں ہمیشہ ضرورت ہے اسی ہم کم سکترہ مرتبہ اللہ سے ہدایت طلب کرتے ہیں دوسری بات جس کو ہدایت مل گئی کیا وہ یہ کہہ سکتا ہے بھائی میں تو گارنٹی کے ساتھ اس ہدایت کے اوپر رہوں گا اب تو گمراہی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ناؤزباللہ نہیں کتنے ایسے ہیں میرے اور آپ کے سامنے جو ہدایت کے اوپر تھے نیکی کے کام کرتے تھے اور اب چھوڑ دیا انہوں نے کام اب میں چاہوں گا آپ دوسروں کی طرف نہیں دیکھیں یہ رمضان کا مہینہ ہے اپنے آپ میں دیکھیں پوچھیں اپنے آپ سے میں کس طرح تھا میرا تعلق اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ کس طرح سے ہوتا تھا اور آج کس طرح سے آج میں کہا ہوں کتنے پانی میں ہوں میں آج یہ مجھے اور آپ نے سوچنا ہے تو کبھی یہ مت سمجھئے گا کہ اب تو ہدایت مل گئی اب تو الحمدللہ بیڑا پار ہو گیا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے نہیں کبھی نہیں ہمارے سامنے ابلیس کی مثال ہے جو جنات میں سے ہے جو سورہ کحف سورہ ایٹین ہمیں بتاتی ہے کان من الجن وہ جنات میں سے ہے اتنی بہترین اس کی عبادت ہو گئی تھی کہ اللہ نے اس کو فرشتوں میں شامل کر دیا تھا اور پھر جب وہ گرا تو کتنے نیچے تک گر گیا گمراہی میں کیوں؟ کیونکہ دل کے اندر کیا تھا تکبر آ گیا تھا مجھے اور آپ نے صاف کرنا ہے تکبر اپنے دلوں سے کبر کو ہٹانا ہے اپنے دلوں سے اس رمضان نیکی کے کام کرنا ہے اس رمضان بات کافی لمبی ہو گئی ہے میں دعا یہ کرتا ہوں کہ آپ کا رمضان بہت اچھے سے گزرے اور اگر آپ کو کچھ فائدہ پہنچا ہے اس اپیسوڈ سے ضرور اس کو شیئر کریے گا سوشل میڈیا فیڈز کے اوپر اگر آپ یہ یوٹیوب کے اوپر دیکھ رہے ہیں ضرور سبسکرائب کریے گا میرے چینل پہ اور انشاءاللہ کوئی بھی آپ کے سوالات ہوں یا ڈاؤٹس ہوں میرے ڈیریکٹ میسج آپ کر سکتے ہیں فیس بک یا انسیگرام کے اوپر یا کامنٹس کے اندر آپ اپنے سوالات چھوڑ دیں میرے پوری کوشش ہوگی ان کے جوابات دینا بارک اللہ فیکم وصل اللہ علیہ نبیہ محمد وعلا اہلی وصحبی جمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ